چودہ نومبر کو لاتور زلے کے ادھگیر میں میری صبح ہونی تھی اور جس کے لیے پچھلے کئی مہینوں سے ادھگیر کی عوام ادھگیر کی ہمارے جو پدادیگاری ہیں جو کارپوریٹرز ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے تھے کہ ہم کو ادھگیر آنا ہے اور اسی کے تحت ہم ادھگیر جانے کی تیاری کر رہے تھے وہاں پر پورے انتظامات مکمل کیے جا چکے تھے پورے شہر بھر میں ہورڈنگز لگائی گئی ہے وہاں پر آٹو رکشہ کے اندر اناؤنسمنٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ صبح ادھگیر میں ہونے والی ہے لیکن پچھلے دو دنوں کے اندر جو مہاراشتہ کے کچھ شہروں کے اندر جو حادثات ہوئے ہیں جو ہنسا کی گھٹنائے ہوئی ہیں اسے دیکھتے ہوئے آج دن بھر پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ صبح کینسل کی جائے جتنے بھی برش پولیس عدی کاری ہے وہ سبھی لوگوں نے بات کیا اور ہم سے یہ انروک کیا کہ ابھی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ صبح جو ہے ادھگیر میں کل شام میں ہونے والی تھی اسے کینسل کیا جائے کرکیس میں لیکن چونکہ وہاں پر پوری تیاری ہو چکی تھی اس وجہ سے یہ نرنے لینا بڑا مشکل تھا میرے لیے ابھی کچھ دیر پہلے لاتور پولیس کی طرف سے لاتور اسپی آفیس کی طرف سے ایک نوٹس ایشو کی گئی ہے اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو پرمیشن دی گئی ہے ون فورٹی نائن سی آر پی سی کے تحت وہ پرمیشن کینسل کر دی گئی ہے یعنی کہ کل سوا ہو نہیں سکتی ہے کرکے مجھے معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے کس راجنیتی پارٹی کا ہاتھ ہے اور کس نے یہ دباؤ ڈالا ہے ایک بات صحیح ہے کہ ہم ہماری طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مہاراشرہ کے اندر جو شانتی پرن ایک واتاورن ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے جو بھائیچارگی کا ماحول ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے لگاتا ہماری کوشش جاری ہے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ادگیر میں جو ایک راجنیتی پارٹی کے لوگ ہیں جو ایک راجنیتی پارٹی کے منتری ہیں راشتربادی کانگریس کے بنسوڑے صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہیں انہوں نے کافی دبا اور دالا پولیس کے اوپر اور یہ کہا کہ ہم نے نہیں آنا چاہیے ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ ہم ایسے حالات کے اندر کیا کرنا میں نے فوراں یہ نوٹس ملتے ہی میں نے میرے خائد بیرسٹر اسود دین اویسی صاحب سے بات کیا اور مجھے خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ایک سمجھدار نیتا جو ہے انہوں نے جب پورے مہاراشرہ کے حالات کا جائزہ لیا مجھ سے سوال کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر وہاں پر اس طرح کا ماحول تیار کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو آپ نہ جائے اس وقت کے اوپر بلکہ آگے کسی اور وقت چلے جائے جب ماحول ٹھیک رہے گا تو میں سب سے پہلے تو اس گیر کی عوام سے معذرت چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے جو اس طرح سے انتظار کر رہے تھے میں کل پولیس کے اس نوٹیفکیشن کے ملنے کے بعد یہ صبح کینسل کی جا چکی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں آیا تو بہت سارے بچوں کو اس کا خامیازہ بگنا پڑے گا پولیس کیسز کیے جائیں گے اور ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے ہیں ہاں لیکن کچھ راجنیتی پارٹیوں کو ایک بات میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کر لیں مجھے اس بار روکنے کی میں اگلی بار جب آؤں گا تو اس وقت ابھی جتنی بھیڑ ہونے والی تھی اس سے چار گناہ بھیڑ زیادہ رہے گی کیونکہ اگر اورنگاباد میں آج شیف سینہ ایک مرچہ نکال سکتی ہے تو امتیاز علیل ادگیر کیوں نہیں آ سکتا ہے یہ سوال مہارا شاہ کی جنتہ پوچھ رہی ہے سرکار کسی کی بھی ہو چاہے وہ شیف سینہ کی ہو کانگریس کی ہو راشتہ وادی کانگریس کی ہو خانون سب کے لیے برابر ہے اگر وہ یہاں پر اتنی بڑی ریلی نکال سکتے ہیں تو مجھے ادگیر جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے یقینات کہیں نہ کہیں آپ کو ہم سے در لگ رہا ہے کہ ہم آئیں گے تو آپ کی دکانیں بند ہو جائے گی کر کے میں ادگیر کی عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد میں ادگیر آؤں گا اور انشاءاللہ ان لوگوں کا حساب اسی سٹیج کے اوپر سے لیا جائے گا بہت بہت شکریہ